موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں سین آگا خان اور پروگرام ہے انوک صحت تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے ہم آج موجود ہیں پولی کلنک اسلام آباد میں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے لوگوں کو مستفید کیا جا رہا ہے صحت کی کون کون سی سہولیات دی جا رہی ہے اور کون کون سی سہولیات کی کمی ہے آئیں ملتے ہیں ایڈنسٹریشن سے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کس طرح سے کوپریٹ کر رہی ہے یہاں پر کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اور کیا چل رہا ہے آئیں میرے ساتھ جی ویورز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجبال بھٹو صاحب جو کے فوکل پرسن ہے پولی کلینک آسلام علیکم صاحب کیسے ہے سر آب جی اللہ آجے سر مجھے یہ بتائیں آپ پولی کلینک کو ہیڈ کر رہے ہیں یہاں پر بہت سارے معاملات دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں پولی کلینک باقی کلینک سے مختلف کیوں ہے یہاں پر کیا سہولیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہاسپیٹل کا فوکل پرسن ہوں جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ ایکزیکیٹو ڈائریکٹر ہیں میں ایسسٹن ایگزیکیٹو ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں تو بیسیکلی پولی کلینک نائنٹین سکسٹی فائیو میں یہ کوئی پندرہ بیٹھ کے مشتمل ایک ہاسپیٹل کا سیٹ اپ ہوا تھا جو کہ فیڈل کا پسٹ ہاسپیٹل تھا اور یہ جرنی دوہزار چوبیس میں نیئر ٹو سکس ہنڈریڈ بیٹھ ویٹھ ٹرشیری کیئر فیسلٹیز تو اب اس وقت پولی کلینک پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ کے طور پر جہاں پہ ہمارے پاس مختلف ڈپارڈمنٹس میں سپیشلائزیشن ہو رہی ہے اور اب ہمارے جو بیٹھ سٹرم تھے وہ ماشاءاللہ سکس ہنڈریڈ تک پہنچئے اور جس میں تقریباً مور دین تھرٹی ڈیفرنٹ ڈپارڈمنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ سرسز دے رہے ہیں سر کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلینک لوگوں کو کیا سہولیات ہیں جس سے یہ باقی کلینک سے مختلف ہیں ایک تو وفاق پہلا ہسپیٹل اور یہ بیسیکلی سرسز ہسپیٹل تھا جو فیڈرل ایمپلائیز تھے ان کی فیملیز کے لیے تھا بعد میں یہ فار اوپن فار پبلک جو بھی پاکستانی سٹیزن ہے وہ یہاں پہ فیلیا فاسٹ سرسز ان کو دی جا رہے ہیں ویڈاوڈ اینی ڈسکریمنیشن کہ ہم چاری صوبوں کو فلس جو کیپیٹل کے کمیونٹی ہے ان کو سرسز دے رہے ہیں تھوڑی سی ڈپرنٹ جو خصوصیات ہیں پولیکل نے کی وہ یہ ہے کہ ایک تو جو سرسز ہیں وہ ہنٹریڈ پرسن فریہ آف کاسٹ ہیں مینز ہمارے پاس جتنی ڈائیگنوسٹک لیبارٹی آلٹرہ ساؤنڈ ریڈیالوجی یا جو میڈیسنس ہیں وہ فریہ آف کاسٹ ہیں انڈور آوڈور دونوں بیسز پر دوسرا کہ ایوننگ شفٹ میں بھی ہماری جنرل اوپیڈیز چلتی ہیں جو ورکنگ لوگ جن کو آفیسز میں جانا ہو یا بچے اسکول گوئنگ ہوں تو یہ پھر ہم ایک مارننگ میں ہماری اوپیڈیز چلتی ہیں وہی ہماری تقریباً موسٹلی سارے ڈپارٹمنٹس کی پھر ہم ایوننگ شفٹ میں جنرل اوپیڈیز بھی چلتی ہیں دوسرا کہ ہمارے پاس جو مینلی ایک تو زیادہ سرسز فریہ آف کاسٹ ہونے کی وجہ سے جو پیشنٹ کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیسن بہت ایکسپینسف ہو گئی ہے اور ہم سینئر سٹیزن جو ساتھ سال سے اوپر والے ایج گروپ کے ہیں ان کو ون منت کی میڈیسن دیتے ہیں کرانیک کلنیس والوں کو اور باقیوں کو دو ہفتے کی جو کرانیک دیابیٹک ہیپرٹینس یا کارڈک پیشنٹس ہیں ان کو دو ہفتے کی میڈیسن بھی دی جاتی ہے باقی ہماری تھرٹیز کے راؤنڈ آباؤڈ ڈیسپینسریز بھی ہیں جو اس ہاسپیٹل کے اٹیجڈ ہیں مختلف سیکٹرز میں اور ریزیڈنس ایریا میں اور ساتھ میں ہمارے ایم سیئر سینٹر ہے جو کہ ساتھ ہی ہے بہت اپارہ کے قریب جہاں پہ ہماری ایڈیار ٹیکس اور گائنی یہ دو ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ وہاں پہ بھی سر و سر دے رہے ہیں آج اسے عوام اکثر نالا رہتی ہے کہ یہاں پر سہولیات نہیں گورنمنٹ ہسپیٹلز میں ملتی عدویات وہ کمل نہیں ملتی کیا حکومت وقت آج کے ٹائم میں عدویات پورے کر پا رہی ہے یا ڈاکٹرز اس طرح سے عوام کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ جو ہیلتھ ہے یہ ہمارے جب ڈیو شو کی طرف سے ڈیفینیشن ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ اپنے اویلبل ریسورسز میں جو ہیلتھ فیسلٹیز اور ہاسپیٹل کے لیے جو ریسورسز دے رہے ہیں سروسز میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وہ تو میکزیمم لیول پہ اپنی گورنمنٹ کی جتنے بھی فرص ہیں وہ قابل قدر ہیں اپریشیٹیڈ ہیں لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے بیسیگلی جو ہیلتھ ایک ایسی آپ سمجھیں کہ کامپلیکسٹی ہے کہ صرف گورنمنٹ کی یا ادارے کی یا جو سسٹم ہے یہ ان کی صرف ریسپانسبلٹی نہیں آرہا اب یہ کمیونٹی بیسٹ جو ہے ان کی ریسپانسبلٹی بھی ہے مثلا کہ آپ اگر ہائیجینک وائیز صفائی نصفی مانے اگر آپ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے جو آپ کی کمیونٹی ہے سراؤنڈنگ سے اگر وہاں پہ آپ صفائی کو اپولڈ نہیں رکھتے پھر آپ جو پالیشن کیریٹ ہو رہا ہے ویہیکل سے ہو رہا ہے آپ کی انڈسٹری سے ہو رہا ہے آپ کے جو بزنس اورنٹیڈ لوگ ہیں وہ جو ایسی چیزیں پرادکشن بنا رہے ہیں تو الٹی میٹلی جو علمی سے وہ جو جنریٹ ہو رہی ہے اگر وہاں سے پریونٹو اسٹیک ہولڈرز کوپریٹو کریں گورنمنٹ کے ساتھ ہیلتھ پروائیڈرز کے ساتھ تو یہ ملٹی ڈیمنشنل اپروچ کا کام ہے بیماری نیچرل فنامنا ہے اور علاج کروانا سنت ہے لیکن اب ہم دیکھیں کہ آپ ابزر کریں بگ سٹیز میں کہ ٹریفک کے گورنمنٹ اپنے ریول فکس رکھے ہیں اور اگر کوئی فالو کرے گا تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے لیکن ہمارا انفارجونیٹ ہے کہ آپ ایمرجنسی پورے پاکستان کے کسی پی ٹاؤن ریسی ڈسٹرک ہاسپیٹل میں جائیں تو وہاں پہ آپ انیچرل جو روڈ ایکسیڈنٹ سکل پیشنٹ زیادہ ملیں گے جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے ریسورس ہیں بیڈ کیپسٹی ہے میڈیسن ہے ہمارے جو سرجن ہیں وہ جو نیچرل بیماریاں ہیں ان کے ٹریٹمنٹ سے زیادہ اکیپائے ہو جاتے ہیں جو مین میڈ یہ ایکسیڈنٹ بنتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ نے تو اپنی پالیسی اپنی انفراسٹرکٹر اپنے ریوٹس ریگولیشن دیئے لیکن ہم بینگ ایک کمیونٹی اگر سیول سوسائیٹی سیوکی جول کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو برڈن ہے ڈیزیز کا انجریز کا وہ جب بڑھ جائے گا تو ریسورسز پورے دنیا میں اسکارسٹی لیمیٹیشن سے ہیں ٹھیک ہے we have the limit انسان ہے انسان کی جو جتنے بھی ریسورسز ہوں گے وہ مین مدنی مٹیرل مشینری ایون میتھرڈ ان ساروں کی کوئی نہ کوئی ایک لیمیٹ ہے تو کمیونٹی بیسٹ جب تک بیسٹاری کے لیے صرف گورنمنٹ ہیلتھ پروفیشنل کی صرف ریسپانسبلٹی نہیں بنتی we از کمیونٹی ہمیں بھی جو ہیلتھ پرویموٹر جو پریونٹر ریہیبیلیٹر جو میتھرڈ سیں ان کو اپنانا پڑے گا بریکل سار آپ نے بریکل سہی کہا اجر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر میں نے دیکھا پیشنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائننگ جو جترے بھی ہمارے ٹیسٹ ہیں ریپورٹس ہیں وہ بہت دی ٹیسٹ ہی بہت دی ٹائم ملتا ہے اور پھر ریپورٹس کا بہت ٹائم ہے یہ کیا ہو رہے ہیں اب دیکھیں جو ہماری امرجنسی سرورسز ہیں وہ تو 7 بہ 24 ور without any interrupt رہی بات کہ کچھ little procedure ہوتے ہیں investigations ہوتی ہیں جن پہ چونگے دس ہرسپیٹل فیسنگ دا ورکلوڈ آف ایوریج 4000 in 24 ور جہاں پہ تین چار ہزار پیشنٹ 24 ور میں آئیں گے تو وہاں جو آپ کی priorities ہیں وہ set کرنی پڑتی ہیں ہم جو امرجنسی cases ہیں چاہے وہ surgery ہو ultrasound ہو x-ray ہو blood test ہو وہ ان کی timing ان کے لیے separate ہمارا ایک counter ہے جس پہ ہم امرجنسی label کر کے اور وہ within two time جو report جن ہو جاتی ہے اور دوسرا کچھ elective ہوتی ہیں چیزیں جن کے لیے time definitely دینا پڑتا ہے وہ اس لیے کہ it's not possible کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر hundreds ultrasound hundreds x-ray اور thousands billet test perform کر سکیں machinery کے ثرو computer چیزیں ہوتی ہیں they also need the time for the conducting of test test تو یہ ہماری بہت زیادہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارے indoor patient ہیں تین category ہوتی ہیں patients کی ایک وہ ہے جو walk into op d base پہ آئے کرونیکل نے سے جن کے پرانے فالو اپ چل رہے ہیں ایسے patients کو فالو اپ پہ ہم advice کے ساتھ دوبارہ بلاتے ہیں ان کے elective test ہوتی ہیں ان میں کوئی time کی urgency نہیں ہوتی جو داخل ہو گئے indoor admit ہو گئے they all are under priority ان ساروں کو priority دی جاتی ہے کیونکہ ان کے decisions ہوتے ہیں راؤن کے بعد کوئی ان کی medicine کو aid کرنا plus کرنا تو اور surgeries کے لیے decide کرنا ان کے لیے تو ہم afford نہیں کر سکتے تیسری category ہے جو کہ acute emergency میں patients آتے ہیں جن کا decide کرنا ہوتا ہے کہ either they should be hospitalized or go far oral medication to the home ایسے cases کے لیے بھی ہمارے پاس ایک time frame اور report کا system اب ہم نے recently ایک HMI system کو integrate کر رہے ہیں with end user community اور ہم ایک بنا رہے ہیں جو online بھی کوئی scheme کر کے اور bar code کے ساتھ اپنی ریپورٹ سیلف جنرٹیوں کے ہمارے پاکستان میں تقریباً ہر دوسرے بندے کو سمارٹ پون ہے تو اگر ہمارے پاس آکے سیمپل دیتے ہیں ان کا ایمار نمبر ہوگا جو complete data دے گا نمبر موبائل نمبر پورا نام residency data اگر وہ انٹر کرواتا ہے ہمارے ایش آمی سسٹم میں تو ہم ان کو ایک پورٹ دیں گے اور اگر ان کی ریپورٹ جنرٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے موبائل پہ خود ڈاؤنلوڈ کر کے ساپ کافی کے طور پہ یا ہار کافی پرنٹ ہم سے بھی لے سکتے ہیں اپنی خود بھی جنرٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو ورک لوڈ ہے وہ تھوڑا فیزیکلی دوبارہ آنے کا ڈوپلیکیشن نہیں ہوگی ون ٹائم پیشنٹ نے آکے وزٹ کیا سیمپل دیا لے بارڈی میں اب وہ اپنی رپورٹ فیزیکل آنے کے بگیر بھی وہ لے گا تو اس سے تھوڑی سی اور دوسرا جو آپ نے کہا لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ہماری کو شش ہوتی ہے کہ میڈیسن اور ڈیاغنوسٹک انویسٹیگیشن فری آف کاسٹ ہم انڈور کی بھی دیں آؤڈور کی بھی لیکن کبھی کچھ ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے ہماری کچھ کیزیں جو ڈیفیشنس ہوتی ہیں وہ بائی انٹینشنلی وہ ڈیفیشنس نہیں ہوتی کچھ سالٹ ویزن ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سرکاری سطح پہ پہ ہم سرکاری سطح پہ ایک ایک سرکاری سطح پہ پہ ایک اسلامباد لائک پیمس نیش لیبادی چکھ وہ بھی گورمنٹ کی ہیں تو پھر ہم پیشن کو جو ہمارے پاس ایسی فیسلٹی ان کے سر نہیں ہوتی تو ہم انکریج پیشن 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 گورمنٹ سیٹ اپ اسے میں چونکہ لہور سے ہوں تو میں نے وہاں ایکسپیرینس کیا ہوا لمی روی لائنے لگی ہوتی ہے پھر شرط کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر شاموں کو کہی جا کے جب جس طرح ٹائم ملتا ہے ویسے ان کی باری آرہی تھی کہ یہاں بھی وہی سین ہے یا لوگ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے ہیں نہیں ہم چونکہ اسلامباد میں نائنٹی پرسنٹ لوگ ایمپلائیز ہیں اور جو ملازم طبقہ ہے وہ پریارٹی اینڈ پرفرنس دیتا ہے گورمنٹ ہاسپیٹل میں جانے کے لیے چونکہ آل ایمپلائیز کانٹ افورڈ پریفیٹ ایکسپنسل ہمارے پاس جو آفیشلز اور پریفیٹ دونوں قسم کے پیشنٹس آتے ہیں اور یہاں پہ اسلامباد میں یہ میری ذاتی observation ہے کہ definitely پریفیٹ پریٹس کا بھی trend ہے اور وہ پریفیٹ ڈاکٹر جو پریٹس کر رہے ہیں ان کے بھی پیشنٹس ڈیٹا مجھے نہیں بتا کہ کتنی ہے لیکن وہ فلو نہیں ہے جتنا ادر کنٹریز جو سیٹیز میں ہے اسلامباد میں موسٹلی پیشنٹس سرکاری ہاسپٹل میں اپنی سیروسز لینے کو پریفرنس دیتے ہیں کیوں کہ وہ انٹائٹل ہوتے ہیں ان کا ایک فارملی ایک رائٹ ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ ملازم ہیں تو سرکاری ہاسپٹل میں ہمارے ٹریٹمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو آفیشلی سپوسٹ بی گرانٹیڈ تو اسی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ کیر ہوگی اور ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں یہی لائک وائز ہم جو غیر سرکاری لوگ ہیں یا پیشنٹس ہیں پرائیویٹ ان کو بھی کوئی ہمارا ڈیفرنس نہیں ہے اگر سرکاری ملازم کو جو سہولت ہاسپیٹل سے ملے گی پرائیویٹ کو بھی وہی دیت آتی ہو یہ تو ہم نے کنڈی پیشنٹس کی بات کہ پیشنٹ یہاں پر آکے فسیلٹیٹ ہو رہے ہیں اب بتائیں کہ ڈاکٹرز کی کیا یہاں پر وہ ہے کہ ڈاکٹرز متوین ہے کیا سرکار گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے دیکھیں جو گورنمنٹ کی جاب ہے اس میں ایڈوٹائز میں منشن ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے گریڈ میں ہم لے رہے ہیں اور انٹریو کی سٹیج تک سیلری کا بھی آئیڈیا دیا جاتا آئے کہ آپ اس گریڈ میں ہوں گے تو یہ آپ کی منتلی سیلری ہوگی یہ آپ کو انکریمنٹ ملے گی ٹائم ٹائم پھر بجٹ کے ساتھ تنقائیں بڑھتی رہتی ہے اور آفر آرڈر میں جو پرکس پریولیجز بینیفٹ بتائے جاتے ہیں تو ایک تو گورنمنٹ سیٹ اپ میں آنے والے ہیلتھ پروفیشنل ہم ڈاکٹر نرس پیرامیٹر ساروں کو ایڈ کر رہے ہیں گریڈ وائز ان کے اپنے پیکیجز ہوتے ہیں سیلریز ہوتی ہے اور جنرلی جو ساروں کی اوپر اپلیک اپلیک ہوتے ہیں گریڈ کا تھوڑا ڈیفنیٹ فرق ہوتا ہے ہائر گریڈ کے تھوڑی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو گورمنٹ کی جاب ہے لوگ شاید اپرینٹلی اتنے بڑے پیکیج کو دیکھ اٹریٹ نہیں ہوتے لیکن جو سیکیور وہ خود کو فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کو مارکٹ سے تنخواہ کم فیل بھی ہوتی ہے اور ساتھ نے ریٹائرمنٹ کے ان کو سیلری بھی ملتی رہتی ہے تو یہ ایک کافی کامبینیشن اپ بینیفٹ سے لیکن اب اس وقت جو ہماری نرسز ہیں ان میں دیکھا گیا ہے اور دس اس الارمنگ سیچویشن کہ ادر دن دس کنٹری ان کو بہت زیادہ لاخوں میں تنخواہوں کی آفر دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ جاب سے شٹی ایون سم ٹائم ریزائن دے کے وہ باہر جا رہی ہیں ڈاکٹر کا بھی پیکیج باہر اچھا ہے لیکن جو یہ ایک ہیلتھ پروائیڈر ہیلتھ سرورسز پروائیڈر یہ اگر ایز ای بزنس اور ایز ای جس پروفیشن اندہ فارم آف منی کیا جائے تو پھر لوگ زیادہ ٹائیویٹ اور باہر جانے کو ٹریک کرتے ہیں لیکن جو اس کو ایز پیشن ایز مسیح کے طور پہ کام کرے گا تو ان کے ذہن میں سرورسز دینا دکھی لوگوں کو مریضوں کو ہیلتھ پروائیڈ کرنا وہ فسٹ اور پریمیری فوکس ہوتا ہے سیلری پیک ایسے لوگوں کے لئے سیکنڈری ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں ہی اپنے وطن کے لوگوں کی بیماریوں کے لئے ان کو سرورسز دینی ہے ملک جتنا افورڈ کر سکتا جتنی گورنمنٹ میکزیمم سرکاری ملازمین کو بینفٹ دے سکتی ہے تو ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی ملک میں رہکتے ہوئے ایسے اپنے جو کمیونٹیز ہیں ان کو سر کریں نہ کہ ہم سیلری پیکیج کو فرسٹ پہ رکھیں اور پہلے ووٹ اس پہ کریارٹی دیں ایسے کرنے سے ہمارے ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پروائیڈر باہر جا کے فینینشلی تو سٹرانگ ہو جائیں گے لیکن ہمارے ملک کے جو کمیونٹی ہے ان کی ہیلتھ پروائیڈ کرنے والے اگر خم ہو جائیں تو ہم شاید یہ سعودہ ہمیں قبول نہیں ہے ہم چاہیں گے ہمارے اپنے ملک میں رہ کہ ہم ہیلتھ پروائیڈ کریں اور جو گورنمنٹ ہمیں پکے دے رہیے وہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں یہ حالی میرے خیال سے ایک ڈاکٹر کمیونٹی کی بات نہیں پاکستان یہ تھوڑا سا ایشو زیادہ ہو گیا کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ پریفر کرتی باہر نکلنے کو تو کیا ڈاکٹرز کو اگر ایسی اپیچولیٹی ملی اچھی سیلری پیکیج کے ساتھ کیا ڈاکٹرز موو نہیں کریں نہیں ڈیفینیٹلی باہر جانے سے ہمارے ملک کے میں سٹنسرز بڑھ جاتے ہیں ہم یہ ڈسکریج کبھی نہیں کریں کہ کوئی نہ جائے ہمارے نرسز کی ڈیمانڈ ہے ہمارے کوالیفائیٹ اکٹروں کی ڈیمانڈ ہے ہمارے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی ڈیمانڈ ہے جائیں اور ملکے لیے ریسورسز اور جو پیسہ اسی میں یہ سپورٹ ہوگی لیکن جو ہم گورنمنٹ سیٹ اپ کے ادارے ہیں ان میں جو گورنمنٹ جاب کوپٹ کرتا ہے تو وہ پھر ڈیڈی کے ساتھ وہ چونکہ ہم گورنمنٹ جاب کی جوائننگ کے وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ باہر سے تنکہ کم ہوگی پرائیویٹ کے پریکٹس سے یہاں پہ سیلری کم ہوگی اس کے باوجود ہم یہ جاب کوپٹ سسٹم یہ نہ ہو کہ آپ جاب بھی اویل کریں اور دو دو چار چار سال شٹی لے کے آپ باہر پیسے زیادہ سیلری کی وجہ سے چلے جائیں اور پیچھے وہ آپ کوئی بھی سیٹ کو فل کرنا بہت بڑے کوڈر فارمل ڈیز ہوتی ہے اور ایک لیندی پراسز ہوتا ہے یہ ایک علب ہمارا موضوع ہے لوگ ضرور جائیں لیکن جو یہاں پہ جہاں کو پیارٹی دے رہے ہیں تو وہ اسی گورنمنٹ دیئے گئے پیکیس کنڈیشن کو جب سائن کرتے ہیں they should be available to serve the people سیر آپ کی موجود کی کا فائدہ اٹھاتے وے میں آپ سے سوال کروں گی ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کیسیز آگئے ہیں سب سے پہلے تصور مجھے یہ بتائے کہ یہ ہے کیا دیکھیں مانکی پاکس جہاں ابھی اس کو ایم پاکس کے طور پر جو ابھی لیبل کیا گیا بیسیکلی یہ ایک وائرل بہت کنٹا جس لنے سے جو کہ ایک اینیمل سے منکیز پھر ان کے ذریعے منتقل ہو رہی ہے انسانوں میں اور پھر اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے میتھرڈ بہت ڈیفرن ہے کانٹیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے سیمن کے ذریعے ہو رہی ہے سلیویا بلرٹ اور ایون ٹچ کرنے سے آپ کسی کو ہگ کرتے ہیں کلوز کانٹیٹ سے اس کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹنس پروٹیکٹیو گیر اور ماسک کا استعمال جس لائک کوویٹ والی جو ہم نے پریونٹیو سٹیپس لیے تھے ان کی ضرورت ہے اس میں بخار جسم در لیفٹیڈ ڈائیٹس ریشز نکلتے ہیں اور ساتھ نے یہ ایک زیادہ کنٹاجیس ہے پرسن ٹو پرسن انفیکٹیٹ سے ہیلدی لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے منسٹری ہیلتھ نے ریسینٹ لی اس کے لیے ایک تو بارڈر ہیلتھ سرسز جو منسٹری ہیلتھ کا ایک دپارمنٹ ہے وہاں پہ بہت ویجیلنٹ ہوگے جو بھی فلائٹس آ رہی ہیں باہر سے ہر ائرپورٹ پہ انہوں نے اپنا ایک مانیٹرنگ سسٹم رکھا ہے جو سسپیکٹڈ کیس ہیں ان کو وہ سیگریگیٹ کر کے آئیسولیٹ کر رہے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اگر کوئی خدا نخواستہ پازٹ آتا ہے تو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور ہیلتھی انسان کو وہ بیماری منتقل نہ کرے پنس ہسپیٹل فیڈرل کا ایک بڑا ہسپیٹل وہ منسٹری آف ہیلتھ نے ڈیکلیر کیا ایسے کیسز کے لیے کہ اگر کوئی اسلامباد آئی ٹی سی میں بانکی پاکس کا پازٹیو کیس آئے گا تو وہ بارڈر ہیلتھ سرسز کے سیدھو ائرپورٹ سے وہ سیدھا پیمس میں وہاں پہ آئیسولیشن وارڈ میں داخل کریں گے اور فردر انویسٹیگیشن کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ اور یہ چیزیں تو اس وقت کوئی زیادہ اپیٹم یا کوئی زیادہ کیسز کی وہ وبائی خدا نہ خاصتہ صورتحال نہیں ہے لیکن ڈیویو شو نے اس کو ایز ای ورڈ وائیڈ ڈیکلیر کیا ہے ہائی الیرٹ کے طور پہ تو وی آل شوڈ بی وی کیرفل پیونٹر میرس لیں اور ایسے جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو فل فور کسی کوالیفائیڈ میڈیکل ڈاکٹر یا ہیلف پروائیڈر کو دکھا دیں اور ساتھ جو قریبی ہاسپٹل وہاں پہ ایسے کیسز کو ہم ریفر کریں اور اس سے پیشنٹ بھی آیسولیٹر ہوگا اور جو فہلانے کا ریشو وہ بھی کنٹرول میں رہے گا پاکستان میں کتنے کیسز ابھی تک سامنے آئے ہیں میرے خیال میں یہ شاید جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ثرو کہ ابھی تک ایک فگر کا لیکن شاید آپ میری رحمائی کریں کہ کتنی 13 کیسز ابھی لانسٹ کل ایک کیس رام میں آیا اچھا تو یہ جو کیسز ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ کے ایسو پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ کے چینل کے تسلسل سے ہم کمیونیٹی کو بتائیں گے کہ ایسے علامتوں کے ساتھ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو رپورٹ ہیلتھ فیسلٹی اور جو ایسے متاثر پیشنڈ ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو فار انڈ سے کوئی آرہ آئے تو ایسی علامتوں کے ساتھ ایک بارڈر ہیلتھ سلسل ائرپورٹ اپنا سیٹ اپ رکھا آئے تو اگر ایسے کیس وہاں پہ سسپیکٹیڈ ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی پالیسی کی طرح ہاسپیٹل میں آئیسولیٹیڈ کیا جائے تو اس لیے آئی ٹھنک کہ کنٹرول اند بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا کیرفل ہونا چاہیے سیر آئیسولیشن سے ہمیں کوویڈ کا ٹائم یاد آ جاتا ہے کیا آپ لگتا ہے کہ پاکستان میں اور چند کیسز آئے تو یہ بابا کی طرح پھیلے گا پرپیرشن ہمیشہ پرو ایکٹو ہونی چاہیے کہ اگر جو دس پارہ کیسز تک آ چکے ہیں تو ہمیں اپنی پرپیرشن پہلے سے ہی تیار رکھنی چاہیے کہ اس نوبت آنے سے پہلے ہی ہی شوڈ بی ایبل ٹھو لارج نمبر آف کیسز کہ ان کے کیسز کی ریشو بڑھنے سے پہلے ہی ہمارے پاس ایسی تیاری ہو رہی ہے گورنمنٹ اسٹیپ لے رہی ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ بہت ہائی رکھ پہ ان پہ کیسز پہ اور جو یہ بیماری کی فیلاؤ پہ جو نوٹیسز لیے جا رہے ہیں اور ان کی تیاری ہائی رکھ کی طرف سے ہو رہی ہے اس لیے we are all in سسٹم انشاءاللہ اس کا کوئی نکل آیا کوئی فارمولا نکل آیا یا علاج نکل آیا جتا کورڈ میں کافی ٹائم تک ہم جی بیماری جو بھی آتی ہے اس پہ ریسرچ بیسٹ پھر ویکسین بنتی ہے اور سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے علامتی جو جو پیشن کو مانکی پاکس والے کو کوئی پرابلم ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ پروایا کیا گیتا ہے تو کوئی ویکسینیشن موغیرہ یا یہ آم آم ناٹ شور آباؤ دو ویکسینیشن لیکن ان سارے جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ پیڈ میں کاتی ہیں تو ان پہ بہت سیادہ ریسرچ ہوتی رہتی ہیں اور جو بھی کوئی وے فاروڈ کوئی نئی میڈیسن کوئی ویکسین آتی ہے تو وہ جو جو ریلیون ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ ان کی طرف سے ریکمڈیشن آتی ہے اور ہیلتھ پروفیشنل کو آگا کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کے لیے آپ ایک ایس او پی ڈیولپ کریں اور ان کو جو نئی چیز انٹروڈیوز ہوتی ہے وہ کنوے کی جاتی ہے تو پولیفینک پہ بھی کوئی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا لیکن ہمیں ایک تو بیک اپ دیا گیا ہے منسٹی آف ہیلتھ کے طرح کہ اگر اسلام بھا کیپٹل تیریٹری میں کوئی ایسا کیس پازیٹیو آیا تو وہ پیمس سیٹ اپ بنایا آئے تو اگر ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ان کے ساتی ہیں تو ہم ان سے رجوع کریں آج صاحب میری آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ اس سے ہم محتاط کیسے رہے ہم کیسے بچ سکتے اس بباس دیکھیں یہ جو کنٹا جیسے انیمل سے انسان ہیومن ٹیومن فیلتی ہے اگر کوئی سسپیکٹڈ ہے کوئی کنفرم ہے کوئی پرابابل کیس ہے تو ایسی پیشن سے آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے ہینڈ شیک نہیں کرنی کہ جہاں پہ آپ کا کوئی ایسی کنٹیمنیشن گیم کانات بلکل نہ ہو اور یہ ڈوابل ہے اس کے لیے سمپل اپنی کیر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو بچے ہیں اور جو ایلڈری ایج کے لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ ہمیں سپورٹ کرنی ہے کہ ایسے انفیکٹیڈ پرسن سے ان بچے اور خوزرگوں کو ڈسٹنس پہ رکھنا ہو کون سی ایج لیمٹ زیادہ پوزیٹیو آ رہی ہے نہیں اب یہ میرے خیال میں ابھی تک کہ ایج کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہ کوئی بھی انفیکٹیڈ پیشن سے بچہ بڑا ینگ کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے ایون یہ جو ہمارے ہیلتھ ور کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو پازیٹیو پیشن کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اپنے پروٹیکٹیو جو اکیپمنٹ ہے وہ اپنے جو ماسک ہو گیا ہینڈ گلوز ہو گیا اس قسم کی چیزیں وہ یوز کریں اپنی سیفٹی رکھیں چونکہ پیشن ایک سورس آف ٹرانزمیشن ہوتا ہے تو جو ہاسپٹل بر کر رہے ہیں وہ خود کو بھی سیف رکھنے کے لیے وہ اپنی قریب جو جسم پہ داگ دب نشان بخار سردرد اور ساتھ میں یہ لیفڈ نائٹس ہو جاتی ہے گلے سو جاتے ہیں تو اور باقی جو کنفرمیٹو ہے وہ بلر ٹیسٹ کے ذریعے پر سائنس سمٹم کو دیکھتے اور ٹیسٹ کی جاتی سیئر یہ جب سیزن چینج ہوتا ہے تو یہ میرے خواہ سے ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ یہ ایشو بن جاتا اس کا گلے خراب ہو جاتے ہیں بخار ہو جاتا تو جو لوگ کانشیوس ہوتے ہیں وہ پھر سارے دوبارہ ٹیسٹ کی طرف بھاگتے ہیں تو کیا نارملی ایت کڈیشن میں ٹیسٹ کروانا چاہیے دیکھیں یہ جو انفلنزہ ہمارا جو فلو کاز کرتا ہے یہ ویکسین بھی ہے ایسے تو وہ اس کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ یہی تقریباً سیپٹوبر اکٹوبر میں ویکسین ہونے چاہیے اس سے سیویریٹی کم ہوتی ہے الدھو فلو ہوتا ہے لیکن اس کی جو شدتیں وہ کم ہوتی دوسرا یہ جو سیزن کی ٹرانزیشن ہوتی ہے اب اب ایک آج کل جو چل رہا ہے وہ گرمی بھی زیادہ ہے پھر بارشیں ہو جاتی ہیں پھر تھوڑا موسم چینج ہوتا ہے تو آپ اگر زیادہ سٹنگ آف کولنگ روم ہے اسی کی وجہ سے فین ائر کولر کی وجہ سے پھر آپ کھلفور نکلتے ہیں گرمی جو سن ایکسپور کو ایکسپوز ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی تھوڑی سی جو نا یہ ہوتی ہے شقیط بخار زکام فلو بارڈی پین تو اس کے لئے سمپل آپ پیراسٹرامل کا استعمال کریں پانی زیادہ کھیں اور تھوڑا سا اپنا ہینڈشک کو مطاعت کر دیں کہ باقیوں میں ٹرانسمنٹ نہ ہو یہ کوئی اتنی خطرناک وہ نہیں ہے الدو کچھ ایسے جو ایمینو کپرمائز لوگ ہوتے ہیں جن کو فریئے نمونیا میں بھی منتقل ہو جاتی ہے they should be کیئرپل ادروائز یہ موشٹلی سیلپ ریزالویں گے دو سے چھے دن کے اندر تک یہ خودی سیٹل ہو جاتی ہے آجی صاحب مجھے یہ بتائیں آپ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ کوئر سے اپنی ڈری ہوئی ہے اب یہ منگی پاکس ایک نئی بابا آگئی ہے اس سنسلے میں آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے کیونکہ ہماری عوام پہلے ہی خوف زیادہ ہے بہت زیادہ دیکھیں خوف سے انیسیسری فیئر اس سے آپ کی ایمینیٹی آپ کی آپ کے ویل ویگ ہو جاتی ہے اور پھر تو ہلڈ چھوٹی بیماری آپ کو بڑی محسوس ہوتی ہے یہ بیماری اتنی کوئی بڑی غبائی شکل اختیار نہیں کر چکی کہ ہم اس کے لیے تھیں وریڈ ہوں اور آپ کی جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو ٹائملی اپ ڈیٹ اویرنس دیتی ہے تو لوگوں کو آہ ہے فیت اللہ کہ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو پیریونشن از بیٹر دن کیور تو آپ محتاط بھی رہیں اپنے کیئر کریں صفائی کا خیال رکھیں ساف خوراک اپنی استعمال کریں ریگولر ورزش کریں ہیلتھی لائف اسٹائل کو اپنائیں اور اپنی ڈائٹ تو یہ جو ہیلتھ فٹنیس کے لیے روٹین میں جو ہمیں چیزیں ہیلتھی فالو کرنی چاہیے تو ان کو ہم اپنائیں اور اس بیماری کے لیے پرٹیکلر لی دس اس وقت کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ جیسے کہ صحت مند انسان زندگی بھرپور طریقے سے جی سکتا ہے اپنی زندگی جیئے اور مجھے سناغہ کو اجازت دیں پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ